اسلام علیکم بھرمین وریکم بھرمین بھرمین ویڈنیو ویڈا ویڈا آج کا ویڈاگ بہت مزید ہونے جا رہا ہے اس لئے مزید ہونے جا رہا ہے کیونکہ میں آج پوچھوں گا بینڈی وائپ سکھ کے ان کے کیمرہ کون سے یوز کرتے ہیں لینس کون سے یوز کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو لوکیشن پر اس سے پہلے مجھے بہت ہی ارزن ایک میٹنگ ہے جو کی کامسٹ انورسٹی سائیٹ پر تو ملتے ہیں آپ کو لوکیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں پی پی ٹی کے باہر تو لوکیشن میں آپ کو بتائیا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی عبداللہ شیخ ہے اسلام کرے سب کو السلام علیکم ایوریون اور ویلکم ڈا نیو بلوگ اور ابھی ہم آئے میں ہیں جیسا کہ مظاہر اساہن نے آپ کو بتائیا پی پی ٹی کیفے کیوں آئے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا زیادہ ہمیں فری ہونے کی کوشش نہ کریں بولا تنے ایک پہلے کیا بولا چل تو گائیس سین کچھ ایسا ہے تو ابھی تک سٹل ہم یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تین گھنٹے ہوئے ہمارے میٹنگ کو مظاہر بھی آپ بتائیں کہ آپ کو اس ریسٹورنٹ کی چائے کیسے لگی ہے ابھی تو میرے ٹیسٹ میں کیا چینی ڈال کے ٹیسٹ کروں گا پھر آپ کو بتائیں گے اس کی ٹیسٹ ریویو دیں اصل میں اس کیفے کا نام کیا ہے تندوری نائٹس اور یہاں پہ آج میں زیادہ چائے کھنا رہے ہیں ہوئے ہوئے یار اتنے لیول کے چائے ہیں کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے وچے ریویو لاتے ہیں ہان جی عبداللہ بھائی بتا دیں چائے کیسے ہیں ان کی اچھی چائے اچھی چائے کوئی بتا دیں اپنے مو سے بھائی اگر کوئی لڑکی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے اور چائے پینا چاہتی ہے تو مجھے انسٹاگرام پر کونٹیکٹ کر سکتی ہے اس کے بعد میں اس کے آنکھوں میں دیکھ کے یہ بھی کہوں گا کہ تم میں اور ایک کپ چائے اچھا تو اب ہم ہو چکا ہے فری اب ہم پوچھتے ہیں عبداللہ شیخ سے کہ اس کے بعد کیا سین ہے چلے پوچھتے ہیں عبداللہ ہوت پانڈا سٹارٹ کیا ہوئے آپ نے یار اصل میں غربت بوت ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یوٹیوبر ہے تو بہت امیر ہوگا پارٹ ٹائم میں یہ فوت پانڈا کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے کسی بھی لڑکوں کو نہیں کسی بھی لڑکی کو اگر کوئی کھانا چاہیے فری تو وہ میں پوچھ جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے اس کو مطلب سمجھ رو سمجھ رو ابھی ہم جائیں گے یہاں سے ٹریک شوٹ پہ اور اب دیکھتے ہیں شوٹ پہ کیا سینز ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بھی ملتے ہیں ہم ٹریک شوٹ پہ ہیں اب ہم ٹریک آ چکے ہیں علی چودری کے گھر اور یہ رہا عبداللہ شیخ ابھی کدھر جانے ابھی کدھر جانے ابھی کدھر جانے شوٹی پہ ابھی ہم جا رہے ہیں شوٹ پہ اور یہ ہمارا بیگ ہے اس میں ہمارے ساری چیزیں ہوتی ہیں کیمرہ مائک ٹرائپوڈ وغیرہ ہر چیز تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسا شوٹ ہوتا ہے ابھی ہم نے راستے سے پرینک کرنے کے لئے ہم نے کچھ چیزیں بھی لینی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کیا پروپس یوز کرتے ہیں پرینک میں تاکہ لوگوں کو ریزول دیکھنا اچھا رکھتا ہے اس لئے ہم جاتے ہیں یہ ہم پر شوٹ پہلے کے لئے اوہہ سٹار علی چوہدری ان میں آپ کو یہ جانا ہے یہ جو جیکٹ ہے یہ بہتے ہیں یہ اس میں پہلے کی جائٹ ہے یہ کلکتے بھی پہلے کی طرح اس کو دھائے کی طرح ہی چھتے ہوئے ہیں دیر دیر ہے چلیں اس میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پنڈی بائیبز جو ہے وہ لوگ کون سا کیمرہ یوز کرتے اور کون سیلنس یوز کرتے تو یہ رہا ان کا کیمرہ آج کا بلوگ کچھ اس طرح تھے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پنڈی بائیب جو کون سا کیمرہ یوز کرتے تو آئے ہم پوچھتے علی چودری اور عبداللہ سے پوچھتے کہ کون سا کیمرہ یوز کرتے یہ لوگ لیکن ان کا ریزرٹ اتنے مزے گات ہے چلیں علی چودری آپ بتا دے کون سا کیمرہ یوز کرتے تو یہ بھائی یہ بھائی یوٹر لے کے آئے ہم سے ملنے کے لیے ان کے لیے لب و ریسپیکٹ اور دوسرے بھائی یہ کھڑے ہیں جو بائی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بھائی آپ کے لیے بھی لب بھی ہو گیا اب آتے ہیں ہم کیمرہ پر کیمرہ جو ہے یہ عبداللہ شیخ کے میں 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 اور دور سے آپ ازیلی یہ آؤٹڈور کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے اور جو مائک جو ہے وائرلیس کانس میٹر وہ ہم یوز کرنے ہیں بھائی کا اس کی رینج بھی کافی اچھی ہے پرائیس کی بات کی جائے تو سکسی پائیس کی میں آپ کو یہ مل سکتا ہے اور لینس جو ہے وہ ایکسٹر آپ کو لینا پڑے گا ایٹین سے ٹونٹی کے تک وہ ہے اور ٹرانس میٹر کی بات کی جائے تو دو وہ اس کے ٹرانس میٹر اور ایک ریسیور ہوتا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ٹونٹی کی اس کے بات کو آتے ہیں ہم ٹرائی بارڈ کی طرف ٹرائی بارڈ کی طرف اس کے اوپر تم کھڑے ہو کے ناچو اس لیے اللہ کے بندے یہ ویڈیوز کے لیے ہوتا ہے یہ سلار بھی لگا سکتے ہیں اس کے آگے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں سنیک بھی بنا سکتے ہیں تم زبردستی خریم میں گزنی کوشش کر رہو جب تمہاری اوقات نہیں ہے تمہیں نہیں لے رہا تو نہ ہو کجب بھیجتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا بتانے کا چکر سا تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لے اپنا فیال رکھئے اللہ حافظ